پریسی آپ نے کیسے بلانی ہے جو آپ کے اوپر آپ نے کوئیسن کی آنسر دی ہیں ان کوئیسن کے آنسر کو آپ نے ہی کٹھا کرنے ہیں جب آپ کوئیسن کو آنسر کو کٹھا کر دیں گے تو پریسی بان جائے گی یہ دیکھیں چیم کچھ چیزیں ہیسی چلیں گی جو آپ یہاں سے آنسر دیں گے وہ ادھر ہی نکلیں گی جب میں آپ کو پریسی کی طرف رہا ہوں گا اعوذ باللہ من الشطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے تعلیموں کی سب سے بڑی جسرون کی اکثریت تھی وہ پریشان تھی کہ سر پریسی کا کوئیسن کیسے ہم آٹیمٹ کریں گے یہ بھی ایک ٹکنیک ہے یہ ٹکنیک کے بغیر آپ اس کوئیسن کو کنٹول میں نہیں لاسکتے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے سامنے پریسی آگیا ہے تو پریسی کا جو پیسی جائے وہ بعد میں پڑھنا ہے سب سے پہلے اس کے کوئیسن کو دیکھنا ہے کوئیسن کی اندر ہی آنسر چلتا ہے اور موسٹی جو پریسی ہوتی ہے وہ کورنٹ فیئر کو ڈچ کرتے ہیں یا ایسے ٹوپیز ہوتے ہیں جن میں سرونٹ کی آویلنس ویسے ہی ہوتی ہے تو آپ نے پہلے صرف کوئیسن کو پڑھنا ہے اور جب آپ کوئیسن پڑھ لیں گے اس کے بعد جب آپ کوئیسن پڑھنے کے بعد سیکنڈ ڈائم پھر آپ نے پریسی کے پیسیز کو پڑھنا ہے پھر جب پریسی کو پڑھیں گے تو پھر جب دوبارہ اس کو پڑھیں گے تو آپ ایسیلی اس کو کنٹرول میں لاسکتے ہیں ابھی دیکھیں ہم اس کو بعد میں پڑھیں گے پریسیز کو پہلے سے لو پریسیز دیکھتے ہیں جو پریسی ہمارے صاحب نے آئی ہے اس کے پریسیز کیا ہے پہلے دیکھیں کیسے ہمارے لوگوں کا ماضی شو دکھاتا ہے کیسے ہمارے لوگوں کا ماضی دکھاتا ہے کہ وہ مشترکہ ایک مقاصر رکھتے تھے ماضی کے لوگ ایک مقاصر رکھتے تھے ان کے مقاصر ایک ہی تھے یہ پہلا question ہے دوسرا دیکھیں what are the common aims of our people today آج ہمارے لوگوں کے مشترکہ مقاصر کیا ہے ماضی میں کیا مقاصر تھے ایک اور آج دونوں کے مقاصر کیا ہیں تیسرا question دیکھیں give your own views اب آپ نے اپنے رائے اپنی دینی ہے کس پر دینی ہے on the ideas ان نظریات پر express in the above passage جو کہ اوپر جو پیرا گراف ہے اس میں دیئے گئے ہیں ideas اب آپ نے دونوں میں ماضی کے لوگوں کے اور آج کے لوگوں کے بھی جو view سے اس کے بارے میں یہاں پر mention کرنا ہے آگے دیکھیں question next against home کن کے خلاف did the muslim of india ہندوستان کے مسلمانوں نے struggle جد و جہد کی کن کے خلاف ہندوستان کے مسلمانوں نے جد و جہد کی to win independence ازادی کو حنسل کرنے کے لیے پورا تجمہ کیا ہوگا آزادی آنسل کرنے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے کن کے خلاف جد و جہد کی یہ آپ کو بھی پتہ ہے جد و جہد کن کے خلاف ہوئی تھی دو قوموں اخلاف جد و جہد ہوئی تھی ہندووں کو اخلاف اور انگریزوں اخلاف جد و جہد ہوئی تھی یہ دیکھیں shame کچھ چیزیں ہیسی چلیں گی جو آپ یہاں سے آنسل دیں گے وہ ادھر ہی نکلیں گی جب میں آپ کو پیسی کی طرف لاؤں گا next دیکھیں why did the muslim of india ہندوستان کے مسلمان decide to live together in a separate country ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک علیدہ وطن میں اکٹھے رہنے کا فیصلہ کیوں کیا ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک علیدہ ملک میں اکٹھے رہنے کا فیصلہ کیوں کیا وہ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ کٹھے رہنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا چونکہ وہ ہندووں کے رسم و رواس میں اپنے آپ کو مطلب اپنی tradition کو ان tradition کے حوالے نہیں کر سکتے تھے مطلب یہ کہ ہندو گائیں کی گائیں کی پوجہ کرتے تھے اور جبکہ مسلمان جو تھے وہ اس کو قربانی کے لئے استعمال کرتے تھے مسلمان اے خدا کی بار کرتے ہیں ہندو پتوں کی بوجہ کرتے تھے یہ فرق تھا اب یہ دیکھیں اس لیے مسلمانوں نے ایک علیدہ وطن میں رہنے کا فیصلہ کیا کیوں فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں یہ تھا تو اب پریسی کیسے بانتی ہے پریسی دیکھیں میگا پریسی اب پیراگراف پریسی کیسے بانتی ہے یہ جو آنسر ہوتے ہیں ہمارے قویشن کی آنسر انہی قویشن کی آنسر کو جب ہم ایک اٹھا کرتے ہیں تو آپ کی پریسی بانتی ہے اور پریسی میں مزید بتائیں اب ہم آتے ہیں پیراگراف کی طرف تو ہم اب بھی بات کر رہے تھے کہ جو پریسی ہوتی ہے پریسی کس کو کہتے ہیں بیسیکلی پریسی کہتے ہیں شورٹ سٹوری کو سمری کو کہتے ہیں اب پریسی میں کیا ہوتا ہے جیسے جیسے دیکھیں فور ایکزیمپل آپ کیا جو پیراگراف لکھا گیا ہے فرض کیا یہ سکسٹین لائن کا ہے سولہ لائنوں کا اگر سولہ لائنوں کا ہے تو پریسی میں کیا کرنا ہے آپ نے بارہ جو لائنیں ہیں وہ ڈروپ کر دی رہی ہیں یعنی کہ ون فورس حصہ اس میں تین حصے اس کے ڈروپ کر دی رہی ہیں چوتھا حصہ جو ہے نا وہ سمری کہلاتا ہے پریسی کہلاتا ہے مطلب اگر جیسے کہ یہ پیراگراف ہے سولہ لائنوں پر مشتمل ہے تو اس میں سے بارہ لائنیں آپ نے ڈروپ کرنی ہے چار تو چار جو لائنیں وہی جو پریسر کی آنسر ہوں گے تقریبا وہی جو ہوتا ہے وہی سمری کی شکل اشتیار کر لیتا ہے اب اس کو پڑھتے ہیں دیکھیں ایک عظیم قوم بہت سے مشکلات کا سامنا کرتی ہے جب یہ مراد یہ ہے کہ جب یہ وجود پا رہی ہوتی ہے عظیم قوم جب یہ بنے کی پوزیشن میں ہوتی ہے اس لیے کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے پاکستانی پاکستانی بھی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں پاکستانی بھی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں وقت کا دھارہ وقت کی سپورٹ ان کی حمایت میں ہوگی وقت کا دھارہ ان کی حمایت میں ہوگا اگر وہ ان چیزوں پر قابو پا لیتے ہیں کن چیزوں پر مشکلات پر اگر وہ ان مشکلات پر قابو پا لیں گے کیونکہ اچھی قومیں have done in the past ماضی میں یہی کام کچھ چکی ہیں یعنی کہ وہ مشکلات سے گزرت چکی ہوتی ہیں اچھی قوم وہ بنتی ہے جو مشکلات سے گزرتی ہے پاکستان پاکستان کے لوگ follow the same religion پاکستان کے لوگ ایک ہی مذہب کی پیاروی کرتے ہیں and have common aim اور مشترکہ مقاست رکھتے ہیں they struggled انہوں نے جدو جہد کی together against the English and the Hindus انہوں نے ہندووں اور انگریزوں اور ہندووں کے خلاف اکٹھے جدو جہد کی یہاں پر ہمارا جو پیشن چلا تھا وہ یہی چلا تھا against whom did the muslim of india struggle to win independence یہ دیکھ نہیں یہاں پر وہ چیز آگئی اب they struggled دیکھونے مسلمان they struggled together انہوں نے انہوں نے اکٹھے مل کر جدو جہر کی against the English and the Hindus انگریزوں اور ہندو اخلاف to win independence ازادی حنسل کرنے کے لیے they decided to live together انہوں نے اکٹھے رہنے کا فیصلہ کیا in a separate country ایک لیدہ وطن میں انہوں نے ایک لیدہ وطن میں اکٹھے رہنے کا فیصلہ کیا یہ فیصلہ تھا انہوں نے فیصلہ کیوں کیا تھا وہ کیوں لہرہ رہنا چاہتے تھے کیوں کہ جو میں نے آگے جو ہے وہ حلاق بتایا تھے they wanted to develop their own culture اب یہاں پر دیکھیں وہی چیز چاہ رہی ہے وہ اپنے اپنی تحذیب کو فروغ دینا چاہتے تھے یہاں پر جواب میں بھی آسکتے ہیں they decided to leave together انہوں نے کٹھے رہنے کا فیصلہ کیا کس لیے to develop their own culture اپنی تحذیب کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے یہ دیکھیں now it is their aim اب آج ان کا کیا مقصد now it is their aim آج ان کا مقصد ہے کیا مقصد آج to remove evil from society آج ان کا مقصد معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنا ہے where's the second question چلا تھا اس میں یہی بات چلی تھی کہ آج ان کا کیا مقصد ہے اور یہاں پر دیکھیں وہ کیلئے ہو رہی ہے now it is their aim آج ان کا مقصد اب ان کا مقصد to remove evil from society اب ان کا مقصد معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنا ہے and keep it اور اسے بنانا ہے free of یہاں پر grammatically کرتی دیو یا ایسے free from all trouble اور اسے تمام تقریفوں سے جو ہے وہ اضار کرنا ہے ماضی میں ان کا مقصد کیا تھا ایک لیدہ وطن کو حاصل کرنا کہاں جہاں پر وہ اپنی تحذیب کو فروغ دے سکیں اور آج ان کا مصد کیا ہے الہرہ تحذیب تو انہوں نے حاصل کر لی ہے اب وہ کیا چاہتے ہیں اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو اکتے ہونے کا مطلب ہے کہ ہم اس تحذیب میں سے جو بھرائیے ہیں جو مسائل ہیں آج ان سے بھی چھڑکارا پائیں تو یہاں وہ یہ بات چاہ رہی ہے اب آگے دیکھیں دیوان ہیپینیس اینڈ سیٹسفیکشن وہ خوشی اور تسکین چاہتے ہیں آل اوڑا گھنڈی پورے ملک میں اس وقت کے مقاصر کیا تھے آج کے مقاصر کیا ہے اس وقت ایک مقاصر مشترکہ کیا تھے ہم نے ایک زیادہ وقت حاصل کرنا ہے جہاں پر ہم اپنے تحذیب کے مطابق اپنی لائف کو گزار سکیں اپنے مذہب کی تلیمات کے مطابق اپنی زنی گزار سکیں آج ہمارا مقصد کیا ہے آج چونکہ ہمارا ملک بے شمار مسائل میں گھرا ہوا ہے تو ہم نے اپنے ملک کو کیسے بچانا ہے وہ تمام برائی ہیں جو اس کو دیمت کی طرح چاڑ رہی ہیں ان سے چھڑ گارا پانا ہے یہ ہمارا مسائل کا مقصد ہے آگے دیکھیں پاکستانی جو ہیں ان کو متحد ہونا ہے پاکستانی کو متحد ہونا ہے ہمارے ملک دشمن ہیں اگر یہ سارے کٹھے ہو جائیں گے تو ہمارے ملک جو دشمن ہیں وہ ہمارے گروپ میں فود ڈالنے میں ہماری یونٹی کو توڑنے میں نکام ہو جائیں گے بلکہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش ہمیں پہلے سے بھی جارہ سر گرم بنا دیں گی تو ڈیپینڈ اپون تو ڈیپینڈ اپون اور سر تاکہ ہم اپنے اوپر انسار کریں ایک عظیم قوم بننے کے لیے ہمیں دوسروں پر انسار نہیں کرنا جس نا آج ہم ایم 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 ہم محنت کریں ایز ٹرو پاکستانی سچے پاکستانیوں کی طرح ہم محنت کریں پریسی میں کیا ہوتا ہے چھوڑی سی چینج بھی لانی ہوتی ہے اگر پیسیز میں کہا گیا ہے پانچ اور پانچ دس ہوتے ہیں تو آپ نے وڈنگ سیم نہیں لینی چھوڑی سی وڈنگ چینج آپ نے کہنا ہے چھوڑ چھوڑ دس اس میں کہا گیا ہے چھوڑ چھوڑ دس آپ نے کہنا ہے سات اور دن دس پریسی جو آپ کے اوپر آپ نے کوئیسٹن کی آنسر دی ہیں ان کوئیسٹن کی آنسر کو آپ نے کٹھا کرنا ہے جب آپ کوئیسٹن کو آنسر کو کٹھا کر دیں گے تو پریسی بان جائے گی اب دیکھیں میں نے جو کوئیسٹن پہلے اس لیے پڑھے دیں کہ سام ٹائم پریسی کے ورڈ بہت مشکل ہوتی ہے کوئی سمجھ نہیں آتی تو بعض گار ہمیں اپنے پاس جب یہ پڑھ لیتے ہیں پریسن تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اپنے پاس سے بھی آنسر دے سکتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے اس لیے پہلے اس کو نہیں چھیڑا ہم نے پہلے اپنے پاس کوشی کی اور جو جو ہم کہتے کہ وہ سیم ہی چیزیں پائی گئی تو لہٰذا آپ کے لیے پریسی کوئی مشکل نہیں ہے یہ صرف ایک ٹیکنیک ہے کچھ کوشی کریں ایک دو اور پریسی کی پریکٹس کریں یہ پیپر جو ہے یہ پیپر دوزار انیس کا پیپر ہے یہ بورڈ میں پریسی آئی یا یونیورسٹی میں دوزار انیس کے پیپر کا ہے تو یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ جو پیپر ہے دوزار انیس کا پیپر ہے جس میں یہ پریسی آئی ہوئی ہے تو میں نے اپنے پاس سے کوئی پریسی نہیں کی پیپر کی ہے تو انشاءاللہ سوڑی سی دوزار انیس کا پیپر ہے تو آپ کو ایک دو پیپروں کی اوہ کروارے گے پریکٹس تو انشاءاللہ یہ کوششن آپ کا پوری طرح کنٹرول میں آئے گا تو باقی بھی جو آپ کو کنفیورن ہے آپ ہمارے ساری آج ہم نے اپنے سٹوڈنٹ کو ایک ایسی ٹکنیک دی ہے ایک ملٹیپل پوئیم کا جو میٹر میں نے لکھ کر دیا ان کو اس میں آپ تک بھی وہ چیز پہنچ جائے گی پہلی دلس پوئیم اگر آپ ویسے کہا رہے تھے اگلی جو ساری پوئیم ہے میں نے ایک میٹر دیا ہے ملٹیپل اس کے بعد دو دو لائنے آپ جو ریلیونٹ پوئیم کی ہوگی وہ ڈالیں گے تو آپ کی پوئیم ٹیار ہو جائے گی جو میں نے بازہ کیا تھا ملٹیپل پوئیم کا وہ بھی میں نے کر دیا ہے وہ چکے ہمارے نورٹس میں نہیں ہے وہ پھر میں آپ کو اس طرح سمجھا لوں گا تو انشاءاللہ آپ کی ہر چیز کیلئے روگی اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اچھی پروگرس شو کریں گے